نمسکار دوستوں میں ہوں راجش کمار اور آج جھارکھنڈ کے لوگوں کے لیے ایک دو خط خبر آئی دو خط خبر یہ کہ جھارکھنڈ کے قدعور منتری اتپاد اور سکشہ منتری جگرنات مہتوں اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کا ندھن ہو گیا آپ کو بتا دے کہ کرونا کال کے بعد سے ہی لگاتار وہ سواست کارنوں سے جوج رہے تھے اور آخر کار انہوں نے دم توڑ دیا ان کا ندھن ہو گیا جس طریقے سے راجنیتی میں جس طریقے سے سیاست میں ان کے ایک چھوی تھی کہ وہ سنگھرش کرنے والے نیتا کی روپ میں جانے جاتے تھے پورے جھارکھنڈ میں اور لوگ کا پریئے اتنے تھے کہ جھارکھنڈ کی جنتان انہیں ٹائگر کے نام سے نوازہ تھا اور جھارکھنڈ کے سیاسی حلقوں میں انہیں ٹائگر جگرنات مہتوں کے نام سے لوگ جانتے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویسے لوگ پریئے جگرنات مہتوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور میرا یہ ماننا ہے جھارکھنڈ کی راجنیتی کو جو جانتے ہیں جو قریب سے دیکھتے ہیں وہ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جھارکھنڈ کی سیاست میں جیمیم نے جو اپنی ایک اپسٹی درج کرائی ہے سرکار بنائی ہے اور لگاتار وہاں پر پارٹی کے بدھائک جیتے رہے ہیں سانسٹ جیتے رہے ہیں تون میں جن نتاؤں کی بڑی بھومی کا ہے شیبو سورین کے بعد ان میں ایک پرمکھ نام جگرنات مہتوں کا بھی تھا اگر جگرنات مہتوں کی بات کریں تو بوکارو زلے کے الارکو گاہ میں انہیس سرسٹھ میں ان کا جنم ہوا تھا یعنی کہ زیادہ آئیو نہیں تھی چھپن ستاون سال کی عمر میں ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے جو گریڈی کی سیٹ ہے ڈھمری وہاں سے وہ چناو لڑتے تھے چار بار لگاتار وہاں سے انہوں نے چناو میں جیت درج کی تھی حالانکہ دو بار لوگ سبا کا چناو بھی لڑے دوہزار چودہ میں دوہزار انیس میں گریڈی سے حالانکہ جیت انہیں نہیں ملی لیکن اس کے باوجود چار بار سب سے پہلا چناو انہوں نے دوہزار میں لڑا تھا آپ کو بتا دیں کہ سمتہ پارٹی کے ٹکٹ سے انہوں نے چناو لڑا تھا اور اس میں حالانکہ وہ جیت نہیں پائے تھے لیکن اس کے بعد وہ شیبو سورین کے سمپرک میں آئے جیمیم کے سمپرک میں آئے اور تب سے ان کا جو ہے یہ جیمیم کی راجنیتی کا ان کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد انہوں نے جیمیم کا دامن کبھی نہیں چھوڑا اور لگتار چار چناو میں یعنی کہ دوہزار پانچ دوہزار نو دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں انہیں جیت ملی دوہزار انیس کا چناو جیتنے کے بعد وہ دو جو مہتپونڈ ویفاگ ہیں اتپاد ویفاگ اور سکشا ویفاگ اس کے منتری بنائے گئے آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اپنی جو سیاست تھی وہ وینود بیہاری مہتوں جو جھارکھنڈ کے سب سے بڑے نیتاؤں میں سے گنے جاتے تھے جھارکھنڈ راجعہ انتوران کے اگھوا تھے جیمیم کے سنستھاپک صدق سے کہہ جاتے تھے ان کے نترتو میں یا ان کی اگھوایی میں انہوں نے اپنی سیاست کی پاری شروع کی تھی جب ان کا ندھن ہو گیا تو اس کے بعد وہ راجکشور مہتوں کے سمپرک میں آئے اور اس کے بعد وہ شیبو سورین کے سمپرک میں آئے اور آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے کا ٹویٹ آج کیا ہے مکہ منطری نے بی جے پی کے نیتا ویدھائی اگدل بابولال مرانڈی نے اور باقی دوسرے جھارکھن کے نیتاؤں نے اس کو پڑھ کے اس کو دیکھ کے آپ جگرنات مہتوں کی شخصیت کے بارے میں جان سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان کی طبیعت دو ہزار پیس میں جب کورونا کی ویب آئی تھی اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی اور آپ کو بتا دیں کہ جگرنات مہتوں کی جب طبیعت خراب ہوئی تو انہیں چننے ہی لے جائے گیا چننے ہی میں ان کا لمبا علاج چلا ستمبر میں انہیں ستمبر دو ہزار بیس میں انہیں چننے ہی لے جائے گیا تھا نومبر میں ان کا لنگس ٹرانس پلانٹ کرایا گیا علاج سفل رہا اس کے بعد وہ سفل بھی رہے واپس آئے سیاست میں سکریے بھی ہوئے لیکن بیچ بیچ میں جب ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو واپس چننے ہی جاتے تھے پھر علاج کرا کے آتے تھے اور باقی سکری ہو جاتے تھے لیکن اس بار جب چودہ مارچ کو وہ گئے چننے تو واپس نہیں لوٹے اور چھے اپریل کو ان کے ندھن کی دوخت خبر آئی پورے جھارکھر میں شوک کی لہر ہے راج کی شوک کی گھوزنا کی گئی ہے اور تمام طرح کی لوگوں نے اپنی شوک سمیدنائی دی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائگر کی طرح دہارتے تھے جنہتہ کے مددوں پر جنہت کے مددوں پر اور اسی لئے جنتان ان کا نام ٹائگر جگرنات مہتو رکھا تھا تو ان کے کئی کام ہیں جو یاد رکھے جائیں گے اور جھارکھن کی حق کے لیے جھارکھن کی حق کے لیے جھارکھن کی آواز کے لیے جہاں بھی ضرورت پڑتی تھی جگرنات مہتو ٹھیک ٹائگر کی طرح دہارتے تھے